ہائے گائز ویلکم ٹو دو باکستانی فیملی انٹرٹائنمر تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خوراں اور میرا نام ہے وجہ تو ایر آج کو ویڈیو بہت ہی مست ہونے والا آج ہم ریائٹ کرنے والے ہیں بھگوان رام بھگوان کرشن جی اور بھائی صاحب بھگوان پشورام جی کا اگر آپ اس میں ید ہو جائے تو ان تینوں میں سے کون سا سب سے زیادہ شکتی شاہ لی ہوگا کون شکتی شاہ لی ہو سکتے ہیں آخر کون جیتے گا اگر ہو جائے ان تینوں یدھاؤں میں مہایت جیسے کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ رام پرشورام اور شری کرشن یہ تینوں ہی بھگوان وشنو کے افتار ہیں اور ان تینوں کی شکتیاں بہت ہی عدبھت اور بےمثال ہیں لیکن اگر ان تینوں کا آپس میں لڑایا جائے تو کون ان میں سرو شکتی مان ہوگا اور کس کی شکتی ادھک پربل ہوگی تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ایک پکے سناتنی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دوستوں ان تینوں کی شکتیاں جاننے سے پہلے ہمیں ان کے رہسی کے بارے میں جاننا ہوگا تو سب سے پہلے جانتے ہیں شری رام کے بارے میں دوستو بھگوان رام ایک اعتحاسک مہاپرش تھے اور اس کے پریعاپت پرمان ہے شودہ نسار پتا چلتا ہے کہ بھگوان رام کا جنم 5114 ایسوی پورو ہوا تھا چیترماس کی نوومی کو رام نوومی کے روپ میں منایا جاتا ہے اپروکت جنم کا سمیں رام کی ونش پرمپرا اور ان کی پیڑھیوں سے بھی صدھ ہوتا ہے ایوڈھیا کے اعتحاس اور ایوڈھیا کی ونشاولی سے بھی یہ صدھ ہوتا ہے دوستو بھگوان رام کو چودہ ورش کا ونواس ہوئے تھا ان میں سے بارہ ورش انہوں نے جنگل میں رہ کر ہی کاٹے بارہ ورش کی سماپت کے دوران سیتا کا حرن ہو گیا تو بعد کے دو ورش انہوں نے سیتا کو ڈھونڈنے وانر سینا کا گٹھن کرنے اور راون سے یدھ کرنے میں گزارے چودہ ورش کے دوران انہوں نے بہت ہی مہتوپورن کاری کیے جس کے چلتے آج بھی ہمارے دیش اور دیش کے باہر رام سنسکرتی اور دھرم کو دیکھا جا سکتا ہے دوستو چودہ ورش کے ونواس میں سے انتیم دو ورش پربوشری رام دنڈکارنیا کے ون سے نکل کر سیتا ماتا کی کھوج میں دیش کے انہ جنگلوں میں بھرمن کرنے لگے اور وہاں ان کا سامنا دیش کی انہے کئی جاتیوں اور ونواسیوں سے ہوا انہوں نے کئی جاتیوں کو اکٹھا کر کے ایک سینہ کا گٹھن کیا اور وہے لنکا کی اور چل پڑے شری رام کی سینہ نے رامیشورم کی اور کوچ کیا مہاکاویا رامائن کے انسار بھگوان شری رام نے لنکا پر چڑھائی کرنے کے پہلے یہاں بھگوان شیو کی پوجا کی تھی رامیشورم کا شیولنگ شری رام دوارا ستھاپت شیولنگ ہے اس کے بعد پربو شری رام نے نل اور نیل کے مادھیم سے وشو کا پہلا سیتو بنوایا تھا اور وہاں بھی سمدر کے اوپر آج اسے رام سیتو کہتے ہیں جبکہ رام نے اس سیتو کا نام نل سیتو رکھا تھا دوستو شری رام دوارا جل سمادھی لینے کی گھٹنا کو ہندو دلیتوں کا دھرمان ترن کرنے والے آلوچکوں نے آتما ہتیا کرنا بتایا مدھکال میں ایسے بہت سے سادھو ہوئے ہیں جنہوں نے زندہ رہتے ہوئے سبھی کے سامنے دھیرے دھیرے دےہ چھوڑ دی اور پھر ان کی سمادھی بنائی گئی سمادھی لے لی تھی تو کیا ہم یہ کہیں کہ انہوں نے آتما ہتیا کر لی دراصل ایوڈھیا آگمن کے بعد رام نے کئی ورشوں تک ایوڈھیا کا راجپاٹ سمبھالا اور اس کے بعد گروہ وششتھ و برحمہ نے ان کو سنسار سے مکت ہو جانے کا آدیش دیا ایک گھٹنا کے بعد انہوں نے جل سمادھی لے لی تھی دوستو سریو ندی میں شری رام نے جل سمادھی لے لی تھی اشوین پورنیما کے دن مریادہ پوروشوتم رام نے ایوڈھیا سے سٹے فیضاباد شہر کے سریو کنارے جل سمادھی لے کر مہا پریاں کیا شری رام نے سبھی کی اپستھتی میں برحم مہورت میں سریو ندی کی اور پریاں کیا ان کے پیچھے تھے ان کے پریوار کے سدس्य بھرت شترگن ارمیلا مانڈوی اور شرطی کرتی اوم کا اچارن کرتے ہوئے وہ سریو کے جل میں ایک ایک پگ آگے بڑھتے گئے اور جل ان کے حردائے اور اندھروں کو چھوٹا ہوا سر کے اوپر چڑھ گیا چلیے اب جانتے ہیں پرشو رام کے بارے میں دوستو پرشو رام جی کا نام پہلے رام تھا ان کے چار بھائی تھے وسومان، وسوشین، وسو اور وشوواسو رام نے شیو جی کی خوب تپسیا کی تو شیو جی نے انہیں اجے ہونے کے لیے ایک پھرسا دیا تھا اس کے بعد ہی رام کا نام پرشو رام ہو گیا دوستو راجہ جنک کی سبحہ میں جب شریو رام نے شیو جی کا دھنوش توڑ دیا تھا تو پرشو رام جی یہ سماچار سن کر وہاں اپسٹھت ہو گئے تھے اور کروڈ کرنے لگے تھے ان کا لکشمن جی سے واد ویواد ہوا اور پھر جب انہیں پتا چلا کہ پرشو رام تو سویم وشنو ہی ہے تو انہوں نے ان کے پاس کا دھنوش انہیں اپہار سوروٹ دے دیا دوستو دوپر یوگ میں پدماوت راج میں وینڈیا ندی کے تٹ پر بھگوان پرشو رام نیواز کرتے تھے جرا سندھ کے آکرمن کے دوران بل رام اور شری کرشن نے دکشن سے سہائتہ ہیتو دکشن پردیش کی یاترہ کی داؤ سے وچار ویمرش کر شری کرشن نے نیرنے لیا کہ سب سے پہلے پرشو رام جی سے ملا جائے کئی ندیوں اور جنگل کو پار کرنے کے باد دونوں پرشو رام جی کے آشرم پہنچ گئے آشرم کے پردیش دوار پر بھرگو شریشت پرشو رام اور ساندھی پنی ان کے سواغت کے لیے کھڑے تھے دونوں نے شری کرشن اور داؤ کو گلے لگا لیا آشرم میں پرشو رام نے سبھی کو پھلا ہار کھلایا اور سبھی کے رکنے اور وشرام کرنے کی ویوستہ کی اور باد میں اچت سمیہ پر شری کرشن کو سدرشن کی دیکشہ دے کر انہیں سدرشن چکر دیا دوستو ستایوگ میں جب ایک بار گنیش جی نے پرشو رام کو شف درشن سے روک لیا تو روشت پرشو رام نے ان پر پرشو سے پرہار کر دیا جس سے گنیش کا ایک دانت نشٹ ہو گیا اور وہ ایک دنت کہلائے تریتا یوگ میں جنک دشرت آدھی راجاؤں کا انہوں نے سمچت سممان کیا سیتا سویمور میں شری رام کا ابھینندن کیا دوپر میں انہوں نے کورو سبھا میں کرشن کا سمرتھن کیا اور اس سے پہلے انہوں نے شری کرشن کو سدرشن چکر اپلپد کروایا تھا دوپر میں انہوں نے ہی استیا واشن کرنے کے دنڈ سورو کرن کو ساری ودیا وسمرت ہو جانے کا شراب دیا تھا انہوں نے بھیشم درون وکرن کو شستر ودیا پردان کی تھی اس طرح پرشو رام کے انیک قصے ہیں چلیے اب جانتے ہیں کرشن کے بارے میں دوستو اکتیس سو بارہ ایسا پورو ہوئے بھگوان شری کرشن ایک راج نیتک آدھیاتمک اور یودھا ہی نہیں تھے وہ ہر طرح کی ودیاوں میں پارنگت تھے بھگوان شری کرشن سے دھرم کا ایک نیا روپ اور سنگ شروع ہوتا ہے شری کرشن نے دھرم راج نیتی سماج اور نیتی نیموں کا ویوستھی کرن کیا تھا کہتے ہیں کہ بھگوان شری کرشن کی دےہ کومل ارثات لڑکیوں کے سمان مردو تھی لیکن یودھ کے سمیں ان کی دےہ وسترت اور کٹھور ہو جاتی تھی جنشرتی انسار ایسا مانا جاتا ہے کہ ایسا اس لیے ہو جاتا تھا کیونکہ وہ یوگ اور کلا رپٹو ودیا میں پارنگت تھے اس کا مطلب یہ کہ شری کرشن اپنی دےہ کو کسی بھی پرکار کا بنانا جانتے تھے اسی لیے ستریوں کے سمان دکھنے والا ان کا کومل شریر یودھ کے سمیں اتینت ہی کٹھور دکھائی دینے لگتا تھا یہی گن کرن اور درعپدی کے شریر میں بھی تھا دوستو بھگوان کرشن نے گجرات کے سمدری تٹ پر اپنے پوروجوں کی بھومی پر ایک بھوی نگر کا نرمان کیا تھا کچھ ودوان کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے اجاڑ پڑی کشستھلی کو پھر سے نرمد کروایا تھا مانا جاتا ہے کہ بھگوان شری کرشن انتیم ورشوں کو چھوڑ کر کبھی بھی دوارکہ میں چھ مہینے سے زیادہ نہیں رہے جو بھی ہو شری کرشن کی اس نگری کو وشو کرما اور میدانو نے مل کر بنایا تھا وشو کرما دیوتاؤں کے اور میدانو اسوروں کے انجینئر تھے دونوں ہی رام کے کال میں بھی تھے اتحاسکار مانتے ہیں کہ دوارکہ جل میں ڈوبنے سے پہلے نشٹ کی گئی تھی کس نے نشٹ کیا ہوگا دوارکہ کو یہ سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے حالانکہ سمدر کے بھیتر دوارکہ کے اوشیش ڈھونڈ لیے گئے ہیں وہاں اس سمیے کے جو برتن ملے ہیں وہ پندرہ سو اٹھائیس عیسی پورو سے تین ہزار عیسی ایک ذرا نام کا بہیلیہ آیا ہوا تھا ذرا ایک شکاری تھا اور وہ ہرن کا شکار کرنا چاہتا تھا ذرا کو دور سے ہرن کے مکھ کے سمان شری کرشن کا تلوہ دکھائی دیا بہیلیے نے بینا کوئی وچار کیے وہیں سے ایک تیر چھوڑ دیا جو کہ شری کرشن کے تلوے میں جا کر لگا جب وہ پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ شری کرشن کے پیروں میں اس نے تیر مار دیا ہے اس کے بعد اس بہیلیے کے جانے کے بعد وہاں شری کرشن کا سارتھی داروک پہنچ گیا داروک کو دیکھ کر شری دواریکہ جا کر سبھی کو یہ بتائے کہ پورا یدھووانش نشٹ ہو چکا ہے اور بلرام کے ساتھ کرشن بھی سودھام لوٹ چکے ہیں ات سبھی لوگ دواریکہ چھوڑ دو کیونکہ یہ نگری اب جل مگن ہونے والی ہے میری مات پتہ اور سبھی پری پری بھگوان کرشنا جی نے ہر دور میں یہ آئے انہوں نے درم ختم کیا اندر تو بھگوان بھگوان گنیش جی پہ چلایا تھا جس کی وجہ دان بھی ٹوٹا تھا کیونکہ وہ بھگوان گنیش جی نے بولا تھا کہ یہ میرے پتہ کا ہے تو میں اس کے لنگر نکال لگے چاہتے تو روک سا پھر ان کا یہ دان ٹوٹا تھا لیکن ایک بات بتاؤ ان تینوں بری لگ سکتی بھائی صاحب ان کے آگے بات کرنے سے پہلے یہ بری نہ لگ اور ہمیں تینوں برابر لگتے ہیں سارے برابر ہیں برابر جب ہیں بھگوان وشنو جی تو بھائی صاحب اور اگر چلو مانا کہ ان لڑتے بھی تو اس کا پرنام کچھ اور سکتا ہے کیونکہ وہ ہار تو سکتے نہیں کوئی نہیں کچھ ہار سکتے ہی بھائی مزہ سمجھیں کہ بھگوان وشنو جی آپ نے ساتھ ہی لڑے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتے ہاں ہی نا تو یار آپ کیا تاوڑ ایدھری ویڈو تم مگردے دوائے